اسلام علیکم دوستوں ایسا ہی سچے واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شداد اور اس کی جنت کا واقعہ پارٹ ٹو جب سے دنیا قائم ہوئی ایسا مکان کئی نہیں بناتا دیواریں انس کی سونے چاندی انڈر سے بنائی گئی تھی چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی اس کی ستون خوصورت بلوڑ سے مجبوط کے گئے تھے ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی وہاں کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے اور اس کی پیڑوں کو سرک سونے کے فلوں سے لات کر مشک اور امبر کی خوشبوش سے بھر دیا گیا جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی سوکی ہوا چلتی تھی تو اس طرف کے رہنے والوں کے دماغ کو خوشبوہوں سے بڑھ دیتی تھی شداد نے جمین پر مٹی کے بجائے مشک اور امبر بچھوایا اس کے محلوں کے چاروں طرف لال سونے سے ترتیب دیکھ کر سجائے گیا صرف اتنا ہی نئے کہ دکھاوے کے لیے اس کو بنوایا تھا بلکہ اس میں رہنے کے لیے اپنی من پسند ماشقوں کو پریوں کو بھی کٹا کر دیا یہ باق اور محل بارہ ورش کی مدد میں مکمل ہوا اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگ گئے جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو شداد کو خبر دی گئے کہ اس کی جنت تیار ہے شداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا ایک بڑی فوج لے کر اس محل اور جنت کو دیکھنے کے لیے چلا وہ اپنے جنت کو دیکھنے کے لیے جاہی رہا تھا کہ اس نے راسنے میں ایک ہرن کو دیکھا اس کے پاؤں چاندیک ہیں سنگ سنے اور آنکہ یاکوت کی شداد اس ہرن کو دیکھا حیران رہ گیا جی للچہ اٹھا اس نے سوچا اسے کسی بھی طرح حاصل کروں گا اس نے بھی نہ سوچے سمجھے اس ہرن کی پیچھے گوڑا دوڑا دیا ہرن باقا اور شداد نے اپنا گوڑا اس کے پیچھے پیچھے دوڑایا یہ دوڑ بہت دوڑ تک چلی یہاں تک کی شداد کی فوت بہت پیچھے رہ گئی پھر اسے ایک درانے قسم کا گوڑ سوار ملا اس نے شداد سے کھا کہ کیا اس عمراج جسے تُو جنت کہتا ہے اسے بنانے سے تجھے سکن مل جائے گا شداد اس گوڑ سوار کی یہ الفاظ تن کر کام گیا پوچھا تم کون ہے وہ گوڑ سوار بولا میں موت کا فرشتہ ہوں شداد نے بڑی نرمی اور بیچینی سے کھا کہ مجھے اپنی جنت کو ایک منٹ دیکھنے کی مولت دے دو پھر تم میری جان نکال دینا موت کے فرشتے نے بولا یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے اس کے حکم کے بعد مجھے اکتیار نہیں کی میں تمہیں ایک منٹ کی بھی مولت دے سکھوں پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی روح خبج کر لی اور اس کا جس منور سے خالی ہو گیا شداد نے کہے مننے کے بعد وہ عالی شان امار اور خوفشت بات لوگوں کے نجروں سے گائب ہو گیا تارکی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے حجر عجیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے حجر تم مدتوں سے رکھو کو نکالنے میں لگی ہے اور شروع ہی سے تمہارے کام ہے کیا کبھی تمہیں کسی پر رحم اور ترس آیا جان نکالتے وقت کچھ دیا بھی آئی ہے حجر عجیل علیہ السلام نے بولا ایک ہدا میں تو سب پر ہی دیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرما کس پر زیادہ ترس تمہیں آیا تب حجر عجیل علیہ السلام نے یہ قصہ سنیا کہ ایک دن ایک ناؤ کو آپ کے حکم کے مطابق میں نے توڑا دیا اور اس کے تقت الگ الگ کر دیا ہوا کا جھنکہ آیا ناؤ ڈوب گئی اور ناؤ والے بجلی کی طرف کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئی مگر ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا اس کو حکم کے مطابق ناؤ کے تقتوں کو سہرہ بنا کر بچا لیا وہ تقتہ فرشتوں نے ایک ججیرے میں پہنچا دیا جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ میں سے پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان میں نکال لو اور اکیلے اس لڑکے کو اس کے پہلوں میں پڑے رینے دو اس وقت میں رو دیا اور من میں خیال آیا کہ اس بچے کا کیا حال ہو طرف کر مرے گا یا جنگلی درندوں کی موں کا لکمہ بنے گا ایک ہدا تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا اور اس کی تنائی اور بے بیسی کو سوچ کر دل بڑھ جاتا تھا اور دوسرا شداد پر مجھے بڑی دایا آئی کہ اس نے کئی ورس میں اماد بنوائی تھی پھر بھی اسے ایک نجت دیکھنے سے محروم رہا اور دل میں حسد اور افسوس لیے ہی اس دنیا سے ویدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرما اے اجرائیل یہ شداد وہی لڑکا ہے جس پر تم نے ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یہ حکم کروائے تھا کہ تم اپنی گرمی اور شدی سے اسے مت ستاؤ اور ہوا کو حکم دیا کہ پولوں کے پتے ہوڑا کر اس کے لئے فرس بناو پھر اس کے دونوں انگوٹوں سے دودھ اور شہد کی نیر میں نے بنائے کتنی مہربانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بچے اسے دولت دیا بادشاہ بنایا دنیا کی ساری نعمتیں اسے دی پھر بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا اس کو تو یہ انجام ہونا ہی تھا اللہ ہم سب کو اپنے گزب سے بچائے سب کو اپنے گزب سے بچائے